سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کا شریح طریقہ کیا ہے میت کو غسل دینا ضروری ہے اور غسل کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو باعتماد اور مسائلہ غسل سے واقف ہو کیونکہ میت کو غسل دینا ایک شریح حکم ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے لہذا اسے وہی شخص صحیح طور پر سار انجام دے سکتا ہے تو اس سلسلے میں احکام شریحیت سے واقف ہو میت کو غسل دینے کے لیے چند اقدامات کرنے چاہیے میت کو غسل دینے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو مکان کی چھت کے نیچے ہو یا کپڑے سے اوٹ کر لی جائے دوسرے نمبر پر میت کو غسل کے تختہ پر اس طرح لٹایا جائے کہ پاؤں کی طرف سے کچھ نیچے ہو تاکہ جسم کا میل کچھ حال اور استعمال شدہ پانی پاؤں کی طرف سے نیچے بہ جائے نمبر تین غسل کے مقام پر غسل دینے والا اور اس کے معامین حضرات ہی موجود ہوں وہاں زائد افراد کی موجودگی شرن درست نہیں ہے غسل دینے والا میت کا سر اس قدر اٹھائے کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب ہو جائے پھر اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ دبا کر ہاتھ پھیرے تاکہ نجاست نکل جائے اور پھر وہاں اچھی طرح پانی بہا دیا جائے تاکہ نجاست بھی بہ جائے غسل دینے والا ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلیاں چڑھا کر میت کو استینجا کروائے اگر ڈھیلے استعمال کرنے کے ضرورت ہو تو انہیں بھی استعمال کرے اس کے بعد غسل کی نیت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑے اور نماز کی طرح سے وضو کروائے البتہ کلی کے لیے مو میں اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ گلے ہاتھ یا کپڑے سے میت کے داعت مو اور ناک صاف کر لینا ہی کافی ہے میت کا سر اور داڑی سابن وغیرہ سے اچھی طرح دھوئیں اور انہیں صاف کر کے پھر جسم کی دائیں جانب سے غسل کا آگاز اس طرح کریں کہ گردن کندہ بازو اور ہاتھ دھوئے پھر دائیں پاؤں تک دھوئیں پھر بائیں پہلو کو اٹھا کر اس کی پشت اور کمر کو دھوئیں بائیں جانب سے بھی اسی طرح دھویا جائے جس طرح دائیں پہلو کو دھویا تھا غسل دیتے وقت سابن کا استعمال کیا جائے اور اچھی طرح میل کچھ ایال اتاری جائے آخری بار پانی بہاتے وقت اس میں کافور شامل کر لیا جائے کیونکہ وہ میت کے جسم کو نرم اور خوشبودار اور تھنڈا کر دیتا ہے اس کے بعد میت کے جسم کو کپڑے سے خوشک کر لیا جائے اگر میت عورت کی ہے تو اس کے سر کے بالوں کی تین لٹیں بنا کر انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے اگر میت کو غسل دینے کے لئے پانی میسر نہ ہو یا پانی کی استعمال سے جسم کی خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو میت کو مٹی کے ساتھ تیمم کرا دیا جائے جس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ مسا کروانے والا میت کے چہرے اور ہاتھوں پر مسا کرے بہتر ہے کہ غسل سے فراغت کے بعد غسل دینے والا خود بھی غسل کر لے ممکن ہے کہ اس کے جسم سے نکلنے والی نجاست وغیرہ اس سے لگ گئی ہو اگر اس سے اپنی تحارت کا یقین ہے تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے اور آخری گزارش یہ ہے کہ بعض زفہ ہمارے ہاں یہ احتمام کیا جاتا ہے کہ فوشدہ کے ناخن بڑے ہوئے ہو یا بغلوں کے بال یا زیر ناف بال تو ان کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کو صاف کرنے کی کوئی شدی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مجد کو اسی حالت میں ہی رہنے دینا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی